اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الفصل الاول فی اس بات واجب الوجود لذاتی فنقود کلما اقولن امہ ان یکون واجب الوجود فی الخارج لذاتی و امہ ممکن الوجود لذاتی و امہ ممتنع الوجود لذاتی فاس ہماری آج سے اصلی ابحاص میں ہوگی کہ جس کی ابتداء خدا کے وجود کے اس بات میں ہے خدا کے وجود کے اس بات میں مختلف دلیلیں جو ہیں وہ تاریخ کے اندر دی گئی ہیں ہر علم کے اندر آپ جائیں تو وہاں سے آپ وجود خدا پر دلیل اوامہ کر سکتے ہیں عزقیہ تھا کہ علم کلام میں پہلے جو وجود خدا کی دلیل ہوا کرتی تھی وہ پرحان نازم تھا اس کے علاوہ بھی جو دلیلیں ہوتی تھی تقریباً اسی قسم کی ہوا کرتی تھی لیکن کلام جب فلسفی ہو گیا اس وقت وجود خدا کی جو دلیلیں ہیں وہ علم کلام میں بھی تبدیل ہو گئے ہیں فلسفے نے جو خدمت کی ہے علم کلام کی ایک یہی ہے کہ علم کلام فلسفی ہونے سے پہلے جتنے بھی براہین اقامہ کرتا تھا خدا کے وجود کے اس بات میں وہ کہیں نہ کہیں نقص ضرور رکھتے تھے کوئی بندہ اگر ماہر ترین ہوتا تو وہ اگر اتراز کر سکتا تھا اس برحان کے اوپر مثلاً بہترین دلیل جو دی جاتی ہے علم کلام کے اندر وہ برحان نازم ہے مثلاً برحان نازم کیا ہے برحان نازمی کہتے ہیں کہ ہم کائنات کو دیکھتے ہیں اس کے اندر نازم موجود ہے سورج کا نکلنا چاند کا نکلنا دن رات کا آنا موسم کے تبدیل ہونا اس طریقے کی جتنے بھی آپ حالات دیکھتے ہیں اس نظام کے اندر اس کائنات کے اندر آپ دیکھتے ہیں انتہائی منظم ہے اپنے ٹائم پہ ہوتے ہیں اپنے ٹائم پہ ختم ہو جاتے ہیں یعنی کبھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا کہ سورج اپنے ٹائم سے یا دس منٹ لیٹ نکلے یا دس منٹ پہلے نکلے گرمی اور سردی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گرمی کے موسم میں سردی آ جائے اور سردی کے موسم میں گرمی آ جائے گرمی کے جو آثار ہیں گرمی کے دنوں میں جو فصلیں لگتی ہیں وہ گرمی ہی کے دنوں میں ہوتی ہیں ہاں بعض اوقات موسم کی تبدیلی کی وجہ سے آلات ہو جاتے ہیں لیکن اس میں یہ یہ نہیں کہا جاتا کہ ابھی سردی کا موسم ہے کہتے ہیں کہ گرمی کا موسم ہے لیکن موسم خراب ہونے کی وجہ سے آج مثلا کیا ہے موسم کچھ تھنڈا ہو گیا ہے ایسے نہیں کہتے پس کوئی یہ نہیں کہتا کہ گرمی کی جگہ پہ سردی آ گئی ہے کہتے ہیں ہے گرمی لیکن کسی وجہ سے موسم میں تبدیلی کے وجہ سے تھوڑا ایک دو دن کے لیے موسم کوئی ٹھنڈا ہو گیا ہے اس طریقے سے بارہ خوب جب یہ ناظم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حتمن کوئی نہ کوئی اس کا ناظم ہے جس نے اس کو برقرار رکھا ہوئے انسان جب کسی گھر کو بنے ہوئے کو دیکھتا ہے تو حتمن یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بنانے والا ہے تجھ میں اتنی منظم کائنات اگر دیکھ رہا ہوں تو حتمن اس کا کوئی ناظم ہے تو کلام یہ نتیجہ لے لیا جاتا ہے کہ پس وہ ناظم خدا ہے سوال اب یہاں پر یہ اٹھتا ہے علمے کلام کی اس تلیل کے اوپر کہ آپ نے ہمارے لیے یہ تو ثابت کر دیا کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے لیکن آپ کی یہ والی دلیل یہ تو ثابت نہیں کر رہی کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے وجود اس کے لیے ضروری ہے ہمیشہ ہے واجب الوجود ہے یہ ثابت نہیں ہو رہی ہاں ہم آپ کی اتنی بات مانتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے لیکن وہ واجب الوجود بھی ہے یہ دلیل نہیں بھیان کرتی اس کے اندر آکھا پس علمے کلام کی جتنی بھی دلیلیں ہیں وہ اس قسم کی نقص رکھتی تھیں یہ نہیں کہتا غلط ہے نا ٹھیک ہیں نقص رکھتی ہیں ان کو تھوڑا سا کامل کرنے کی ضرورت تھی فلسفے نے آ کر جو مدد کی ہے علم کلام کی وہ یہی ہے کہ آ کر ایسے براہین کو دیا ہے علم کلام کے لیے کہ وہ براہین ڈائریکٹ آ کر واجب الوجود کو ثابت کرتے ہیں جو نقص علم کلام کی دلائل میں موجود تھے وہ نقص فلسفے کی دلائل میں موجود نہیں فس فلسفے نے جو خدمت علم کلام کی کیا وہ یہ ہے کہ فلسفے کی دلیلوں کو محکم کر دیا ہے کلام کے اندر جو نقص موجود تھے ان کے براہین کے اندر ان کے وہ نقائد کامل کر دیئے اس نے بات واضح ہوئی یہاں تک لہذا جب سے کلام فلسفی ہوا ہے اس وقت سے سب سے پہلا برہان جو ذکر کیا جاتا ہے خداوند متعال کی ذات کے اوپر اس کو کہتے ہیں برہان امکان و وجوب برہان امکان و وجوب جو بھی آپ کتاب اٹھا کر دیکھ لیں اس کے اندر پہلا برہان برہان امکان و وجوب ہوگا کیوں کیونکہ یہی ہمارے مطلوب کو ثابت کر رہا ہوتا ہے ہم خدا کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں خدا کو بے عنوان واجب الوجود ہم نے ثابت کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے بعد پھر باقی اوصاف ہم نے خدا کے ثابت کرنے ہوتے ہیں اور یہ والا کام جو ہے بہترین انداز میں علم کلام نہیں ادا کرتا بلکہ فلسفے کی دلیل برہان امکان و وجوب ادا کر رہا ہوتا ہے پس آپ دیکھیں کہ علامہ ہلی اس کتاب کے اندر سب سے پہلا برہان جو ذکر کر رہے ہیں برہان امکان و وجوب ہے پس یہاں سے ایک نتیجہ یہ میں لینا چاہتا ہوں یہ جو کہتے ہیں کہ فلسفہ سرے سے غلط ہے یہ خدا سے دور کرتا ہے یہ انسان کو گمراہ کرتا ہے خلط ہے آپ کو علم کلام کے اندر کئی ایسے برہان ملیں گے جس کو متقلم استعمال کر کے اعتقادات کو ثابت کرتا ہے اور وہ برہان جو ہے فلسفہ زودار لیا ہوتا ہے اور سب سے بڑا دلیل اس کی کیا ہے خود یا برہان امکان و وجوب کا ہونا علم کلام کے اندر فلسفہ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے بیان گیا جاتا ہے خوب برہان امکان و وجوب ہے کیا علم ہلی اور اسی طریقے سے جو شارے ہیں فاضل مقداد وہ برہان امکان و وجوب کو بیان کرنے سے پہلے ایک مقدمہ ذکر کرتے ہیں کیونکہ ضروری ہے برہان کو قائم کرنے کے لئے وہ یہ ہے دلکھت بہت کرنی ہے آپ میں کیونکہ فلسفی باز بازیں ہیں تو تھوڑی سخت محسوس ہوں گے آپ کو اگر آپ نے فلسفہ نہیں پڑا ہوا لیکن توجہ ہو کر کریں گے میں مثالوں سے آپ کو سمجھانے کوشش کروں گا انشاءاللہ مطلب جو آپ کے لئے واضح ہو جائے گا واجب الوجود ممکن الوجود ممکن الوجود یہ آمیانہ زبان میں کیسے سمجھانا ہے کل آپ کی خدمت میں حرز کیا تھا اب ذرا علمی زبان میں جس طریقے سے بیان ہوتا ہے آپ مثلا انسان کو اگر مد نظر رکھیں تو میں آپ سے سؤال کرتا ہوں کہ انسان کی جو ذات ہے وہ اپنی ذات کے اندر وجود کا اقتضاء رکھتی ہے یا ادم کو چاہتی ہے یہ ذات یا نہ دونوں کی طرف کوئی تمایل نہیں ہے اس کا بس مہین ذات انسان کو سامنے رکھیں ذات انسان آیا یہ چاہتی ہے ذات انسان یہ چاہتی ہے کہ مجھے وجود ملے میرے پاس وجود ہونا چاہیے اقتضاء الوجود رکھتی ہے یہ یا یہ ذات انسان اقتضاء رکھتی ہے ادم کا یعنی مجھے ادم میں ہونا چاہیے ادم ملنا چاہیے مجھے اس کا اقتضاء رکھتی ہے یا نہ ذات وجود کھڑی ہے اپنی جگہ پر اس کو چاہے وجود دے دیں چاہے ادم دے دیں اس کی کوئی اپنا اقتضاء نہیں ہے تقاضی نہیں ہے اس کا اپنا مجھے کیا چیز دی جائے یہ بس منتظر بیٹھی ہے اپنے غیر کا وہ اس کو کیا دیتا ہے وجود یا ادم آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو انسان کے اندر کون سی حالت پہ جاتی ہے وجود کا اقتضاء ہے ادم کا اقتضاء ہے یہ دونوں کا اقتضاء نہیں ہے اگر کہیں کہ وجود کا اقتضاء ہے تو اس کا مطلب ہے واجب الوجود ہے یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ انسان کی ذات ایسی ہے کہ جو یہ چاہتی ہے کہ میں وجود میں رہوں اقتضاء واجود رکھتی ہے اگر یہ چاہتی ہے کہ میں وجود میں رہوں تو پس یہ واجب الوجود ہے پس معلوم ہوا کہ انسان کی ذات تقاضاء وجود نہیں رکھتی رکھے کر تقاضاء وجود رکھتی بس وجود رکھتی یہ اپنے پاس وجود رکھنا اس کا یعنی واجب الوجود ہونا تقاضاء رکھنا وجود کا یہ واجب الوجود کی علامت ہے اب آتے ہیں دوسرے احتمال کو بررسی کرتے ہیں کہ آیا ذات انسان ادم کا اقتضاء رکھتی ہے نہیں کیوں اس وجہ سے کہ اگر ذات انسان اقتضاء ادم رکھتی تو کبھی بھی یہ خارج میں وجود پیدا نہ کر پاتی بس معلوم آگئی اقتضاء ادم بھی نہیں رکھتی کیا ہے آپ یوں کہہ لیں اپنی زبان میں خونسہ ہے کسی کے ساتھ اس کی کوئی رشتداری نہیں ہے نہ یہ وجود کے ساتھ کوئی رشتداری رکھتی ہے اور نہ ہی ادم کے ساتھ وہ فقط بیٹھا ہے منتظر اس سے پوچھا ہے تمہیں وجود دے دیں جو آپ کی مرضی مثلا مثال سم دے رہا ہوں سمجھانے کے لئے وہ کہیں تمہیں ادم دے دیں دے دوں مجھے تو مسئلہ نہیں ہے آپ کی اگر اکمند کا تقاضی یہ ہے کہ میں معلوم رہوں تو نہ دیں مجھے وجود ادم دے دیں آپ کا اگر اکمند کا تقاضی یہ ہے کہ مجھے وجود دینا ہے مجھے وجود دے دیں پس ایسی ذات کہ جس کے اندر نہ تو وجود کا اقتضاء پایا جاتا ہو اور نہ ہی اس کے اندر عظم کا اقتضاء پایا جاتا ہو ایسی ذات کو کہتے ہیں ممکن الوجود پتہ واضح ہے پس اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ ممکن الوجود کسے کہتے ہیں تو آپ کو جواب دینا چاہیے کیا ایسی ایسا مفہوم یا ایسی ذات کہ جو نہ تو اقتضاء وجود رکھتی ہو اور نہ ہی اقتضاء ادم رکھتی ہو بلکہ کیا ہو متصاویت النسبہ ہو وجود اور ادم کی نسبت جس کو میں نے آمیانہ زبان میں کہا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی رشداری نہیں ہے متصاویت النسبہ ہے کسی کے ساتھ اس کی کوئی نسبت نہیں ہے برابر کی نسبت ہے وجود دے دو دے دو ادم دے دو دے دو میرے لئے وہ مسئلہ نہیں ہے اس حالت کو کہتے ہیں متصاویت النسبت اللہ الوجود والادم کہ ممکن الوجود یہ ادم اور وجود کی نسبت متصاوی ہوتا ہے بات سامنے میں آ رہی ہے بات کلیر ہو رہی ہے ساتھ ساتھ بس ممکن الوجود ہو گیا متصاویت النسبہ کہ جو نہ اقتضائے وجود رکھے نہ اقتضائے ادم رکھے اسی کو سمجھانے کے اندر آپ کے لئے یہ مطلب واضح ہو جانا چاہیے کہ واجب الوجود کسے کہتے ہیں اور ممتن الوجود کسے کہتے ہیں ممتن الوجود کسے کہیں گے کہ ایسی ذات جس کے اندر اقتضائے ادم پایا جاتا ہو مثلا اجتماع النقیزین ایک ایسی ذات ہے ذات نہیں ہے یہ سمجھانے والی باتیں ہیں ساری میں دوبارہ تذکر اس کو بار بار اس لئے دے رہا ہوں تاکہ جو بھی اس مطلب کو پڑھے سنیں وہ یہ نہ سمجھے کہ مثلا حقیقت بھی اسی طریقے سے ہے کہ انسان کی ذات یا کوئی بھی ذات اکیلی ایسے بیٹھی ہوئی ہے اور خدا آ کر مثلا کیا کرتا ہے اس کو یا وجود دے دیتا ہے یا مثلا ادم دے دیتا ہے یہ فقط تحلیل ذہنی ہے ہماری ممکن الوجود کو سمجھنے کے لئے ممتنے الوجود کو سمجھنے کے لئے واجب الوجود سمجھنے کے لئے وائلہ کوئی اور الفاظ نہیں ہے مطالب کو سمجھانے کے لئے درست ہے خوب ابھی فقط یہ ذہن میں رکھیں کہ سمجھانے کے لئے تمثیلات استعمال کی جاری ہیں ممتنے الوجود اسے کہیں گے کہ ایسی ذات کے جو اقتضال وجود رکھتی ہو ایسا مفہوم کے جو اقتضال وجود رکھتا ہو مثلا اجتماع النقیزین اجتماع النقیزین کی ذات ہی ایسی ہے کہ جو عدم کا تقاضہ رکھتی ہے وہ وجود میں کبھی آہی نہیں سکتی بس ممدن الحجود ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ گلاس یہاں پر ہو بھی اور نہ بھی ہو نہیں ہو سکتا آیا ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں پر ہوں بھی اور نہ بھی ہو نہیں ہو سکتا ہونا اور نہ ہونا اس کو کہتے ہیں اجتماع النقیزین دو چیزیں نقیز ہیں ہونا اور نہ ہونا آپس میں نقیز ہیں ایک دوسرے کی اتنی دشمن ہے کہ ایک اگر ہوا دوسرا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہو بھی اور نہ بھی ہو دونوں جمع ہو جائیں پس اجتماع نقیزین محال ہے اور یہ اجتماع نقیزین ایک ایسی ذات ہے اگرچہ ذات نہیں ہیں خارج میں کوئی چیز نہیں ہے تاکہ ذات رکھے اس کو فقط سمجھانے کے لیے ایک ایسا مفہوم اور ایک ایسی ذات ہے اور واجب الوجود کیا ہے؟ واجب الوجود اس مفہوم یا اس ذات کو کہیں گے کہ جس کے اندر اقتضاء الوجود پایا جاتا ہے جیسے کہ ہم ثابت کریں گے کہ خداوند متعال اقتضاء وجود رکھتا ہے یہ بات میں کی بات ہے اب یہاں تاکہ سمجھیں ممکن الوجود کسے کہیں گے ممتعال الوجود کسے کہیں گے اور واجب الوجود کسے کہیں گے اب یہ مطلب جب واضح ہو پھر اس کے بعد اگلی بات میں جائیں گے پس واضح ہو گیا ممکن الوجود واجب الوجود اور ممتعال الوجود اگر کوئی سؤال پوچھے تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اور یہ برحان ایسا ہے کہ آپ کلام کی کسی کتاب کو پڑھیں گے کہیں بھی امتحان دیں گے تو یہ آئیتہ پس آپ ایسے مرحلے میں موجود ہیں اس وقت کہ آپ نے اگلے مدارس میں جب منتقل ہونا ہے تو آپ سے انٹرویو میں مطالعے میں مباسمی یہ سؤالات ہونے ہیں ابھی سے آپ اپنے ذہن کے اندر اس بات کو بٹھا لیں تاکہ بار بار جو ہے وہ آپ رجوع نہ کریں اس کی طرف پس واضح ہو گئی خوب ہاں یہ اسطلح جائے واجب الوجود یعنی اقتضاء الوجود رکھتا ہو یہی تو میں بیان کر رہا ہوں اس وقت سے خوب اب آتے ہیں کہ کتاب کے اندر جو یہ قید لگی ہوئی ہے واجب الوجود لذات ہی ممتن الوجود لذات ہی یہ کیا معنی رکھتی ہیں وہ دکت کیجئے گا واجب ہیں یہ مطالب جو ہیں وہ انتہائی دکت کے ساتھ سننے والے ہیں اور سمجھنے والے ہیں چونکہ آپ دوستان میرا خیال میں فلسفی سے اتنے ٹچ بھی نہیں ہیں کیونکہ فلسفی اگر کوئی بندہ ہو ذہن رکھنے والا ہو اس کو فقط پانچ منٹ کی توضیح کی ضرورت ہے اور اس مطلب کو بیان کر کے آگے نکلنا ہوتا ہے کیونکہ یہ باتیں فلسفی کے اندر تفصیلاً ذکر ہو چکی ہوتی ہیں یہ پڑ چکا ہوتا ہے پھر جب اس بات ہے وجودِ خدا کا مرحلہ آتا ہے وہاں فقط جلدی جلدی بیان کرے کے آگے نکل جائے لیکن جو فلسفی سے آگا نہ ہو وہ پھر یہ دیکھیں تقریباً ابھی بیس منٹ گزر چکے ہیں فقط ابھی سمجھایا ہے کہ واجب الوجود کیا ہے ممتن الوجود کیا اور ممکن الوجود کیا خوب مشکل نہیں ہے اور یہ اسی وجہ سے کہتے ہیں فلسفہ پڑھنا کیوں ضروری ہے اس کی وجہ یہی ہے فلسفہ نہیں پڑھیں گے تو کلامِ فلسفی کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا اور آپ چاہیں نہ چاہیں تو کلام فلسفی ہو چکا ہے خاجہ نصیر اتھین توسی نے کلام کو فلسفی بنا دیا ہے اب آپ مجبور ہیں فلسفہ پڑھنا پڑھیں تاکہ کلام کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں لہذا وہ بزرگان کے جو زرد سے قاتے کے ساتھ کہتے ہیں فلسفہ پڑھنا حرام ہے کوئی فلسفی کے قریب نہ جائے یہ قطبِ زالہ میں سے ہیں بزرگ واران سے سؤال ہے پھر آئین کو سمجھائیں اللہ میں ہلے گی یہ پہلی دلیل ہی بے دونے فلسفے آپ سمجھا کے دکھائیں واجب الوجود ممکن الوجود ممتعن الوجود فلسفی استعلاح ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ فلسفہ پڑھنا حرام ہے تو پھر ان استعلاحوں سے استفادہ نہیں کرو نہ کرو اگر آپ کہتے ہیں فلسفہ حرام ہے آپ کہیں خدا ثابت کرو کہتے ہیں خدا واجب الوجود ہے بابا فلسفہ حرام ہے تو واجب الوجود کو کیسے ثابت کریں گے آپ بران نظم سے استفادہ کریں بران حدود سے ثابت کریں اور اس پہ جو اشکالات ہیں تو اس کے جواب بھی دے نہیں سکیں گے خوب واجب الوجود لے ذات ہی کیوں کہا فرماتے ہیں اس لئے کیونکہ واجب الوجود دو قسم کے ہوتے ہیں میں مثال دوبارہ دیتا ہوں اس کی تاکہ آپ کو مطلب واضح ہو جائے اگر آگ موجود ہو تو ہو سکتا ہے کہ حرارت نہ ہو نہیں ہو سکتا اگر برف موجود ہو ہو سکتا ہے تھنڈک نہ ہو نہیں ہو سکتا یعنی کیا مراد یعنی اگر آگ ہے تو آگ سبب ہے کس کی خرارت کی اگر اللہ سے تام موجود ہو تو معلول کا ہونا واجب ہے معلول کا ہونا واجب ہے پس کیا تابیر دیکھیں کیا ہے کہ اگر اللہ تتام موجود ہو تو معلول کا وجود میں آنا واجب ہے اگر آپ لکڑیاں کٹھی کر کے آگ جلاتے ہیں تو حرارت کا ہونا ضروری ہے اور اگر کہیں برف موجود ہے تو وہاں تھنڈک کا ہونا ضروری ہے پس فلسفہ یہ کہتا ہے کہ جہاں پر اللہ تتام موجود ہو معلول کا ہونا وہاں پر واجب ہے ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کے لئے مجھے پیاس کا احساس ہوا میں نے ارادہ کیا پانی پینے کا اس ارادے کی وجہ سے میرے ہاتھ میں حرکت آئی اس حرکت کے نتیجے میں میں نے گلاس کو پکڑا اور ارادہ کیا کہ میں اب اس کو کیا کروں اٹھاؤں جیسے ہی میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو اٹھاؤں تو یہ اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا اگر نہیں اٹھے گا اس کا مطلب آپ نے ارادہ نہیں کیا اگر آپ نے اٹھانے کا ارادہ کیا تو اٹھے گا یہ اس کا اٹھنا واجب ہے اگر آپ کہیں کہ میں نے ارادہ بھی کیا اس کے اٹھانے کا لیکن یہ میں نے اٹھایا بھی نہیں اگر آپ نے ارادہ کیا ہے کہ یہ اٹھے یہ اٹھے جائے اور اگر ارادہ کیا رکھنے کا تو یہ نیچے جب علت تام ہو جائے علت تام کب ہوتی ہے کہ جب علت کے تمام اجزاء کامل ہو جائیں جیسے میں نے عرض کیا پانی پینے کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت ہوتی ہیں انسان کو پیاس کا احساس ہو اس پیاس کے احساس میں پھر انسان کا ارادہ بنے کہ میں اٹھ تیلیں گا یہ تمام اجزاء جب جمع ہو جائیں گے اس کو کہیں کہ یہ علت تام ہے کوئی مانے بھی موجود نہ ہو اب انسان نے ارادہ کہ پانی پیئے آتا ہوں دیکھا باہر کوئی بندہ ایسا کھڑا ہو جس کو آپ دیکھ نا نہیں چاہتے مانے آگیا تو یہ تام تب ہوتی ہے جب علت کے اندر جتنے شرائط ہیں وہ پورے ہو جائیں اور جو مانے ہے وہ برطرف ہو جائے تو معلول کا وجود حتمی ہے جیسے میں نے مثال دی آپ جب آگ کو جلا دیں گے تو آگ علت تام ہے حرارت کے لئے کب علت تام ہے کہ جب تمام شرائط جلے اور آگ جلنے کے بعد پھر اس کے اندر کوئی مانے بھی موجود نہ ہو تو یہ آگ حتماً حرارت دے گی ہو ہی نہیں سکتا آگ ہو لیکن حرارت نہ دے اگر کہیں یہ حرارت نہیں دے رہی سمجھ جاؤ وہ معنے موجود ہے پس وہ علت تام نہیں ہے مرد ہے پس نتیجہ یہ نکلا کہ اگر علت تام موجود ہو جائے تو معلول کا وجود حتمی ہے واجب ہے تو یہاں معلول کو کہتے ہیں معلول واجب الوجود ہے اب واجب الوجود ہے آیا اپنی ذات میں واجب الوجود ہے نہیں اپنی ذات میں تو ممکن الوجود ہے مثلاً میں اس کائنات میں کیسے آیا کہ جب میری علت تام پوری ہو گئی جب میری علت تام ہو گئی علت تام ہو میرا وجود واجب تھا اب میں واجب الوجود ہوں آپ واجب الوجود ہیں لیکن واجب الوجود آیا آپ اپنی ذات میں واجب الوجود ہیں یعنی آپ کی ذات میں اقضاء الوجود موجود ہے نہیں آپ کی ذات میں تو نہ اقضاء الوجود ہے نہ ہی اقضاء ادم ہے آپ ممکن ہو وجود ہے اپنی ذات میں لیکن پھر بھی آپ واجب الوجود ہیں کیوں اس وجہ سے کہ آپ وجود رکھتے ہیں اگر آپ کی علت تام نہ ہوتی تو آپ خارج میں وجود پیدا نہ کرتے اور علت تام جب ہوتی ہے تو اس وجود حتمی ہو جاتا ہے پس آپ واجب الوجود ہیں یہ وجود آپ کو کس نے دیا علت تام نے پس آپ نے یہ وجوب کسی غیر سے لیا ہے آپ کا اپنا نہیں ہے آپ کی ذات کا اقتضاء نہیں ہے یہ وجوب بلکہ آپ نے غیر سے لیا ہے علت تام نے عطا کیا ہے آپ کو پس اس وجہ سے کہتے ہیں کہ معلول جو ہے یہ واجب الوجود ہے لیکن واجب الوجود لے غیرے ہیں اور خدا کیا ہے لے ذات بات واضح ہوئی ہے خدا بھی واجب الوجود ہے اور اس کائنات کا ہر ذرہ کیا ہے واجب الوجود ہے لیکن فرق یہ ہے کہ خدا واجب الوجود لے ذات ہی ہے کیونکہ اس کی ذات کے اندر اقتضاء موجود ہے اس کا وجود اقنا ہے کسی سے اس نے نہیں لیا وہ خود الوجود ہے اس کی پوری ہستی وجود ہے بس واجب الوجود ہے لیکن جتنی کائنات اس کا موجود ہے اس کائنات کے خود الوجود جو ہے اس نے اگر وجود لیا کس سے لیا ہے اسی واجب الوجود سے لیا ہے پس معلول کا وجود اللہ تعمہ ہونے کی صورت میں واجب الوجود کہلاتا ہے لیکن یہ واجب الوجود لے غیرہی ہے اب واجب الوجود لے غیرہی سمجھ میں آ گیا کلیر ہے بطلب خوب اب آتے ہیں ممتن الوجود لے غیرہی کے اندر کہ ممتن الوجود لے غیرہی کسے کہتے ہیں ممتن الوجود لے غیرہی وہی مثال جو آپ کے خدمت میال کی وہ یہ کرتا ہوں کہ اگر ایک چیز کی علت پوری نہ ہو ابھی اجزاء کامل نہ ہو اس کے مثلا ابھی آپ نے ازدیواج کی ہی نہیں تو بچہ متولد ہوگا نہیں ہوگا اگر آپ ازدیواج کر لیتے ہیں لیکن تولد تولد کے لیے جو مقدمات ضروری ہیں ان مقدمات کو انجام نہیں دیتے بچہ متولد ہوگا نہیں ہوگا آیا ہو سکتا ہے کہ آپ ازدیواج نہ کریں لیکن آپ کا بچہ متولد ہو جائے نہیں ہو سکتا آپ کو بندہ یہ نہ کہے کہ میں بغیر نکاح کے بچہ متولد ہوگا بات اس میں نہیں چل رہی ہے بات شریعت بار سے چل رہی ہے خوب اگر انسان ازدیواج کے بعد مقدمات تیہر نہ کرے کہ جس کی وجہ سے بچہ متولد ہوتا ہے آیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ متولد ہو جائے نہیں ہو سکتا آپ کا بچہ متولد نہیں ہوگا اب یہ جو بچہ نہیں آرہا اس کائنات کے اندر کیوں نہیں آرہا کیونکہ اللہ تام نہیں ہو رہی اس کی جو شرائط بچے کے تولد کے لیے ضروری ہیں وہ شرائط پورے نہیں ہو رہے پس بچہ بھی متولد نہیں ہو رہا پس اللہ سے زیادہ ہو سکتی ہے وہ ایک الگ بات ہے ابھی بات چل رہی ہے اس کے اندر مثلا جو اللہ سے زیادہ ہوں بھی صحیح تو وہ جو اللہ شمار ہو جائیں گے مثلا جیسے مثال دے رہا ہوں اس طرح شرائط اللہ میں آ جائیں گے خود ابھی ہم اسی بات میں رہتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تو معلول اور پنانی فلسلی باتیں وہاں پر پڑھیں گے ابھی میں فقط یہ کہ ممتنی و جول خیرے کیسے کہتے ہیں اس کو سمجھانے کیسے کرنے خود بچہ متولد نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ اللہ تام نہیں بن رہی ہے یا ازدواج نہیں ہو رہی ہے ازدواج ہوئے مقدمات تہہ نہیں ہو رہے دوستہ مقدمات اگر ہو رہے ہیں تو مانے موجود ہیں مریض ہیں یا شور مریض ہے یا بی بی مریض ہے خوب پس مانے بھی یا مانے بر طرف نہیں ہو رہا یا کہ شرائط کامل نہیں ہو رہے خلاصہ یہ کہ اللہ تام نہیں ہو رہی چونکہ اللہ تام نہیں ہے پس بچہ بھی کبھی متولد ہے نہیں ہو سکتا بچہ متولد نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہے بچہ ممتن الوجود ہے اس وقت ممتن الوجود ہے یعنی وجود میں نہیں آ سکتا کیوں نہیں آ سکتا کیونکہ لب نہیں ہے اس کی پس بچے کا متولد نہ ہونا متولد ہونا ممتن الوجود ہے کیوں کیونکہ لب تام نہیں ہو رہی ہے اب سؤال یہاں پر یہ ہے کہ بچے کے تولد کو جو ممتن الوجود کہہ رہے ہیں یہ امتنہ اس نے کا ذاتی ہے یا غیر نے دیا ہے اس کو غیر نے دیا ہے اس کو کیوں اگر ذاتی ہوتا تو اجتماع النقیزین کی طرح کبھی بھی پوری دنیا کے اندر تحقیق پیدا نہ کال سکتا قیامت تک اجتماع النقیزین کبھی جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ اقتضا الوجود ہے اقتضا الادم رکھتا ہے وہ اجتماع النقیزین پاس یہ بچے کا تولد یہ ممتنع الوجود ہے آپ کے بچے کا تولد اس وقت ممتنع الوجود ہے کیوں ممتنع الوجود ہے کیونکہ اس کی ابھی اللت تام نہیں ہوئی ہے اور یہ امتنہ کہاں سے آیا ہے اللت کے تام نہ ہونے کی طرف سے آیا ہے پس یہ امتنہ غیر نے دیا ہے اس کا اپنا نہیں ہے کیونکہ اگر اپنا ہوتا امتنہ اس کا تو وہ کبھی بھی قیامت تک خارج میں نہ آتا لیکن آپ کا بچے کا تولد جو امکان رکھتا ہے اس وقت پس ممتنع الوجود تو ہے لیکن لگے رہی ہے پس دو مفہومہ گلے واضح ہوگئے کہ ممتنع الوجود لذات ہی ممتنع الوجود واجب الوجود لے غیر رہی مات واضح ہوئی ہے دیکھیں آپ ماتن کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں ارچہ وقت گزر چکا ہے ہمارا چند سطر پڑھ لیتے ہیں باقی پھر بعد میں الفصل الاول فی اثبات واجب الوجود لذات ہی تعالی پہلی فصل واجب الوجود لذات ہی کے بارے میں ہے اس کے اثبات کے بارے میں ہے تعالی اس لئے کہا ہے کیونکہ اس واجب الوجود سے مراد کیون ہے خدا ہے آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں مقدمہ بناتے ہیں آپ کے لئے ابھی برہان قام نہیں کر رہے ہیں ابھی مقدمہ بیان کر رہے ہیں کہ ہر معقول یعنی آپ جو بھی مفہوم ذہن میں لے کر آ جائیں آپ کے ذہن میں کوئی بھی معنی آ جائے وہ ہر معقول یا تو وہ مفہوم جو آپ کے ذہن میں ہے وہ خارج میں واجب الوجود لذات ہی ہے ان تین سے خارج نہیں ہیں پوری کائنات کائنات میں جو کوئی بھی ہے یا واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے یا ممتن الوجود ہے ان تین سے خارج نہیں ہے یہ پہلا مقدمہ اس برہان کا اقول اب شعرے کیا کرنا چاہتے ہیں اسی مقدمے کے اندر استعمال استلاحات کو وضاحت کر رہے ہیں جو آپ کی خدمت میں آز کر دی ہے المثلب العقصہ والعمدت العلیہ فی حاظ الفن ہوا اثبات السانع تعالی سب سے اعلی مثلب عمدہ مثلب و اقصہ و مطلوب وہ کیا ہے اس فن میں وہ سانع کا اثبات ہے یعنی خدا کا اثبات ہے فالظالکہ ابتدہ ابہی چونکہ یہ مقصد علیہ ہے لہٰذا اسی وجہ سے واجبِ وجود سے جو ہے وہ ابتداء کی ہے خدا کے اثبات سے اس کام کو شروع کیا جا رہا ہے اس بحث کو شروع کیا جا رہا ہے وقدم لبیانہی مقدمتاً فی تقسیم المعقول اور مصنف نے اس برہان کو اس اس بات کو بیان کرنے کے لئے مقدمے کے طور پر بیان کیا ہے کس کو معقول کی تقسیم کو کہ معقول تین قسم کے ہوتے ہیں لِتَوَقُّ فِي الدلیلِ الْآَتِي عَلَى بِعَانِهَا کیوں اس مقدمے کی ضرورت ہے کیونکہ آنے والی دلیل موقوف ہے اس مقدمے کے بیان پر وَتَقْرِرُوْحَا اس مقدمے کا کیا مطلب ہے وضاحت کیا ہے یہ مقدمہ کے جو مصنف نے بیان کیا ہے کہتے ہیں وَإِنَّا كُلَّ مَأَقُولِن هَار مَأَقُول جو بھی چیز آپ کے ذہن میں آ جائے خطاریف کرتے ہیں وَهُوَا أَسُورَةُ الْحَاصِلَةُ فِي الْآَقْل معقول کسے کہتے ہیں وہ سورت کے جو ذہن میں انسان کے حاصل ہو جاتی ہے اس کو معقول کہتے ہیں اب جو بھی مفہوم آپ کے ذہن کے اندر آیا خدا کا مفہوم ہے انسان کا مفہوم ہے پتھر کا مفہوم ہے کائنات کا مفہوم ہے امام کا مفہوم ہے نبی کا مفہوم ہے جو بھی آپ کے ذہن میں مطلب آ جائے اِذَا نَسَبْنَا اِلَيْهِ الْوَجُودَ الْخَارَجِي اگر ہم اس مفہوم کے ساتھ مقاعصہ کریں کس کا؟ وجود خارجی کا کہ یہ جو میرے مطلب ذہن میں آیا ہوا ہے یہ وجود کے اعتبار سے کیسا ہے؟ خارج کے اعتبار سے کیسا ہے؟ فَإِمَّا أَنْ يَسِحَا اِتْتِصَافُهُ بِهِ لِذَاتِ اَوْلَى یا تو وجود خارجی کے ساتھ متصف ہونا لِذَاتِ ہی صحیح و جائز ہے اس کے لیے او لا یا جائز نہیں ہے یعنی یہ مفہوم جو میرے ذہن کے اندر آیا ہے یہ وجود کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا جیسے اِسْتِمَعُ النَّقِزَین اِسْتِمَعُ النَّقِزَین ایک ایسا مفہوم ہے جس کو آپ خارج کے ساتھ مقاعصہ کریں تو یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ یہ کبھی بھی وجود نہیں رکھ سکتا متصف نہیں ہو سکتا کبھی بھی وجود کے ساتھ فَإِلَّمْ يَسِحَ اِتْتِصَافُ بَهِ لِذَاتِ اگر مفہوم ومعقول وجود خارجی کے ساتھ متصف نہ ہو سکے لِذَاتِ فَهُوَ مُمْتَنِعُ الْوُجُود وہ مُمْتَنِعُ الْوُجُود ہوگا یعنی آپ نے کہا یا یہ استعمال نقیزین جو مفہوم ہے خارج میں اگر دیکھیں تو یہ تو کبھی تاتھوں پیدا نہیں کر سکتا پس اس کا مطلب ہے کہ اجتماع نقیزین کبھی بھی متصف نہیں ہو سکتا وجود کے ساتھ پس یہ ہے مُمْتَنِعُ الْوُجُود لِذَاتِ کَشْرِقِ الْبَارِ جس طرح کے شریکِ بارِی کی ذات ہے اگر آپ اس کو صحیح تصور کریں تو آپ خود بخود فیصلہ کریں گے کہ یہ خارج میں وجود کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا وَإِن صَحَ اِتْتِصَافُهُ بِهِ اگر مفہوم ومعقول متصف ہو سکتا ہو وجود کے ساتھ خارج میں فَإِمَّا يَجِبُو اِتْتِصَافُ بِهِ لِذَاتِ یا تو پھر وہ اتصاف واجب ہوگا اس کا خارج یعنی مفہوم میرے پاس ایک ایسا ہے جس کو میں اگر خارج کے ساتھ مقایسہ کروں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کو حتماً وجود میں ہونا چاہیے تو یہ کیا ہو جائے گا واجب الوجود اَوْ لَا یا وہ اتصاف واجب نہیں ہے الَاول اگر اتصاف واجب ہو وَالْواجِبُ الْوجُودُ لِذَاتِ تو وہی واجب الوجود لِذَاتِ ہی کہلائے گا وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَاجِبُ الْوجُودُ لِذَاتِ ہی فقط ایک مصداق ہے اس کا وہ کون ہے خدا کی ذات ہے وَلَا خیر اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی اس کا مصداق نہیں ہے یعنی خارج میں واجب الوجود لِذَاتِ ہی فقط ایک ذات ہے وہ ہے خدا کی وَالثَّانِ اور دوسرا یعنی جہاں پر اتصاف واجب نہ ہو ممکن ہے لیکن واجب نہیں ہے ہوا ممکن الوجود لِذَاتِ تو اس صورت میں وہ ممکن الوجود لِذَاتِ ہی کہلائے گا وَهُوَ مَا عَدَلْ وَاجِبِ مِنَ الْمُوجُدَاتِ موجودات واجب الوجود لِذَاتِ ہی سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہے وہ ممکن الوجود لِذَاتِ ہی ہے جی کس میں ممکن الوجود لِذَاتِ ہی ہے اتصاف صحیح نہ ہو ہاں صحیح نہ ہو یعنی جائز نہیں ہے کہ یہ جو مفہوم میرے ذہن میں ہے وہ خارج میں وجود خارجی سے متصف ہو جائز نہیں ہے یہاں پر اتصاف صحیح ہے واجب کے موجود وَإِنْسَحَا اتصافُهُ بِهِ اتصاف صحیح ہے فَإِمَّا أَنْ يَجِبْ اتصافُهُ بِهِ یا تو یہ اتصاف واجب ہے یعنی اگر واجب اگر اتصاف واجب ہے تو واجب الوجود ہے یعنی آپ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جو یہ مفہوم خدا آیا ہوا ہے اگر میں اس کو خارج سے مقایسہ کرتا ہوں تو یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ خدا وہ حتما ہونا چاہیے کیونکہ یہ مفہوم یہ ایسی چیز اس بات کا اختضاء کر رہا ہے تو یہ واجب الوجود ہوگا یعنی اتصاف یہاں پر واجب ہے پس یہ واجب الوجود لے ذات ہی ہے اگر اتصاف ہو سکتا ہو لیکن واجب نہ ہو جیسے انسان ہے آپ نے انسان کو تعقل کیا خارج کے ساتھ مقایسہ کیا آپ نے کہا نہیں یہ آ سکتا ہے خارج میں لیکن ضروری نہیں ہے کیونکہ کئی انسان ابھی خارج میں نہیں آئے ہیں پس اتصاف ہے لیکن اتصاف واجب نہیں ہے اتصاف اگر واجب ہوتا تو پھر قیامت تک جس میں انسانوں نے آنا ہے انہوں نے کبھی ہونا چاہیے تھا اور اس انسان کو کبھی مادوم بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اب انسان پہلے مادوم بھی تھا اور بعد میں ابھی تک آئے بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خارج میں آ تو سکتا ہے متصف ہو تو سکتا ہے لیکن ابھی تک متصف نہیں ہوا لیکن اتصاف ہے اس کے اندر رست ہے اس کو کہتے ہیں اتصاف جائز تو ہے لیکن واجب نہیں ہے پس یہ ممکن الوجود ہے وَهُوَ مُمْکِن الوجود یہ ممکن الوجود کہلائے گا وَهُوَ مَا عَدَ الْوَاجِب مِن الْوَجُودَات یہ کیا ہے واجب الوجود کو چھوڑ کر جو کچھ بھی ہے وہ ممکن الوجود ہے یہ عبارت کا ترجمہ بنتا ہے اِنَّمَا قَيِّدْنَا اس کو میں نے بیان کر دیا ہے فقط چونکہ وقت گذر گیا ہے میں یہیں پر اس کو تمام کرتا ہوں اس کی تدبیق بعد میں کریں گے انشاءاللہ پھر اگلی باس میں وَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَأَحْمَتُ اللَّهُ ممکن الوجود جو ہے اس کو ہم واجب الوجود لے غیر ہی کہیں گے آپ واجب الوجود ہیں سرکت کیونکہ واجب الوجود نہ ہوتے تو آپ خارج میں نہ آتے کیونکہ آپ کی علت تام ہوئی ہے تو آپ آئیں ہیں تو علت تامہ اپنے معلوم کو کیا عطا کرتی ہے وجوب عطا کرتی ہے بس آپ واجب الوجود ہیں لیکن لے غیر ہی ہیں یعنی کسی غیر نے دیا ہے تو آپ آئیں وہ غیر کون ہے وہ غیر خدا ہے علت تام جو ہم کہتے ہیں اس علت تامہ میں ارادہ الہی بھی شامل ہے تو خدا ہے جو وجوب عطا کرتا ہے انسان کو واجب الوجود ممکن الوجود ہے ممکن الوجود ہے اپنی ذات میں ممکن الوجود ہے آپ اس وقت واجب الوجود بھی ہیں ممکن الوجود بھی ہیں واجب الوجود ہیں اپنے وجود کے ادبار سے چونکہ آپ تحقق اس وقت تک پیدا نہیں کر سکتے تھے جب تک آپ کی علت تام نہ ہو پس آپ ہیں اس کا مطلب ہے آپ کی علت تام تھی پس آپ کو وجوب حاصل ہوا ہے تو آپ خارج میں آئے ہیں اور یہ وجوب آپ کا اپنا نہیں ہے کیونکہ واجب آپ کا وجوب اپنا ہوتا ہے تو واجب لے ذات ہی ہوتے خدا بن جاتے آپ واجب آپ کا اپنا نہیں ہے وجوب آپ کا اپنا نہیں ہے وجوب آپ کو خدا نے دیا ہے درست ہے لیکن آپ کی اپنی ذات جو ہے وہ ممکن الوجود ہے ابھی تک یعنی آپ کی ذات ابھی بھی نہ وجود کا اختیزا رکھتی ہے نہ ہی آدم کا اختیزا رکھتی ہے کون؟ نہ ممتن وجود نہیں کہ وہ ممتن الوجود ہوتے تو آپ خارج میں نہ آتے خارج میں ممکن نہیں تھا آپ کے لئے ممتن الوجود اگر آپ ہوتے تو جسزئرہ کہ اجتماعی نظر ہے ممتن الوجود ہے کبھی بھی خارج میں نہیں آسکتا مہتفاد ہے لے غیر ہی وہ ہے کہ آپ کا بچہ اس وقت ممتن الوجود ہے کیوں کیونکہ اللہ تام نہیں ہے ابھی اس کی جب تک اللہ تام نہ ہو تو وہ معلول جو ہے وہ ممتن الوجود کہلاتا ہے لیکن لگائے رہی ہے ممتن الوجود لرزاد و تریشت وہی جس جو میں نقض ہیں شریک باری تعالی یہ ممتن الوجود لرزاد ہی ہیں یعنی ان کی ذات میں ادم و امتنا پوشیدہ ہے لہذا خارج میں نہیں آسکتے ممتن الوجود لرزاد